بینا ہو سا لٹنے بانی بکر میں ڈاوے بچارے بینا ہو سا لٹنے بانی بکر میں ڈاوے بچارے باقیتی بیدی تو زینم باقیتی بیدی تو زینم ڈیوی آمد کو بدا بعد میند تو حسین ڈبن شب کو دے دی ریسے ڈیوی آمد کو دے دی ریسے آنکھ رو شان دے کس اڑتا زینب الویدہ آباد میند تو حسین ڈیوی آمد دی چادر کو چمکے آنکھ ناوے بے نوا ڈیوی آمد میند تو حسین ڈیوی آمد میند دی چیدے قبرا ملانی بینی دیفظا جیندے آنال میں بینی دیفظا جیندے آنال میں بینی دیفظا جیندے امالنی بیندے جیندے قبرانالنی بیندی ری فیزا جیندے امالنی بیندے جیندے قبرانالنی بیندی ری فیزا ماشوم سکینہ جینب جی خاتم سڑ بیندی ری فیزا جیندے امالنی بیندے جیندے قبرانالنی بیندی ری فیزا ماشوم سکینہ جینب جی خاتم سڑ بیندی ری فیزا جیندے امالنی بیندے جیندے قبرانالنی بیندی ری فیزا جیندے امالنی بیندے جیندے قبرانالنی بیندی ری فیزا درزانہ تے سلمان جتی گاڑی دے نار بہاری ہے قبرانالنی بیندے جیندے قبرانالنی بیندے جیندے قبرانالنی بیندے جیندے پیزا کو پیاس نہیں ملتے ھائی بربرباری قبراتے رو رو اچڑ کے دیری فیزار جیدے انالنی پیندے جیدے رو اچڑ کے دیری فیزار جیدے انالنی پیندے جیدے رو اچڑ کے دیری فیزار جیدے انالنی پیندے جیدے بازار نے کچھ مگ دی رئیے ورکا زینب بازار یکو بازار نے کچھ مگ دی رئیے ورکا زینب بازار یکو ہائی اپڑے سر دی چادر کو قبراتے پیندے جیدے انالنی پیندے جیدے سب آنالنی بیندے جیدے جیدے ایک خاص گزار جیدے Marketing щоہی اپڑے سر دیری فیزار جیدے انالنی پیندے اپڑے نالنی پیندے جیدے انپیزار جیدے جیدے انالنی پیندے her حی طرح بندے دی ریفیزا جیندے انالنی بیندے جیندے اپنا نالنی بیندے ریفیزا جیندے انالنی بیندے چیزے اپنا نالنی بیندے ریفیزا معصوم سکینہ تے زینہ معصوم سکینہ تے زینہ معصوم سکینہ تے زینہ معصوم سکینہ تے زینہ روحاں کو غازتا رہا حی طرح قبراتے بازی حی طرح بندے دی ریفیزا جیندے انالنی بیندے چیندے اپنا نالنی بیندے ریفیزا گھر شامچ تم پرواز دیا معصوم سکینہ تے زینہ 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 زینہ بزار شام میں دیتی رہی صدا 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 بالوں کو میں چھپا لوں دے دو مجھے ردا زینہ بزار شام میں دیتی رہی صدا زینہ بزار شام میں دیتی رہی صدا بالوں کو میں چھپا لوں دے دو مجھے ردا زینہ بزار شام میں دیتی رہی صدا زینہ بزار شام میں دیتی رہی صدا ہر جوگ میں جنا بھی مجھے ماں کڑا ہوا زینہ بزار شام میں دیتی رہی صدا رو کر کر پسا میرے آغاز کو بلا زینہ بزار شام میں دیتی رہی صدا زینہ بزار شام میں دیتی رہی صدا زینہ بلا رہی ہے آ جاؤ میرے نالا عابد کو مارتے ہیں دے جرمتہ زینہ بزار شام میں مر جائے گا بزار میں مر جائے گا بزار میں سجاد کو بچا زینہ بزار شام میں دیتی رہی صدا مر جائے گا بزار شام میں دیتی سجاد مر جائے گا بہن رہی ہے آن میں خیال نالی مصبخا کی صدا لگوں برداوں اتنا ہے میرا جن میں کیا پتھر نہ مارو زخمی رکھ سارے ہے میرا بزینہ بزار شام میں یہ تینیری سطح بزینہ بزار شام میں تینیری سطح تینے گلے میں پینڈی وزیروں کو میں چھوڑاتا مجھ کو گلے سے اپنے میری پینڈ میں لگاتا مجھے معاف کر سکینہ مجھے معاف کر سکینہ مجھے بروں پڑا جا زینہ بزار شام میں دیتی نہیں صدا جا زینہ بزار شام میں دیتی نہیں صدا ہستے ہوئے شرابی ہسیوں کو کھینچتے ہیں دے پردہ بی بیوں کو کہتے بھی مارتے ہیں ہر بی بی کہہ رہی ہے ہر بی بی کہہ رہی ہے پر جاؤں یا خدا ازینہ بزار شام میں دیتی نہیں صدا ازینہ بزار شام میں دیتی نہیں صدا بالوں کو میں چھپا لوں بالوں کو میں چھپا لوں دے دو مجھے ردا یا خدا غریب کس لیے اپنے کو کہہ رہے ہوں یا کبھی دل تنگ ہو تو یہ سوچے گا غریب کس لیے اپنے کو کہہ رہے ہوں یا امامِ حصر کے سائے میں رہ رہے ہمیہ اب اور چاہتے کیا ہو علی علی کا صلاح علی کے گھر سے بڑے گھر میں رہ رہے ہمیہ بمی میں اول نامِ محمدی صلوات برار جائے رہے دستِ حدری صلوات اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد صلی اللہم اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم صلی اللہ محمد موسیقی 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 کی ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اتنی زیادہ تقریب انسانیت کی ہمیں نہیں سکھاتا ہے علماء محمد آیت اللہ محمد حسین تبا تبائی اپنی کتاب حیات انسانی کے چھ مرحلوں میں ذکر کرتے ہیں کہ حیات انسانی کے چھ مرحلے ہیں یعنی حیات انسانی لائف سائیکلز کا چھ مرحلہ پر مجتمع ہے سب سے پہلا مرحلہ وہ عالم ذر ہے کہ جب روحیں خرق کر کے اللہ تعالی نے ان سے اپنی ربوبیت کا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اور جناب علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرام گیا تھا اس کے بعد جو مرحلہ ہاتے ہیں وہ عالم اصلاب ہیں عالم افتان ہیں ہم اور آپ جس مرحلے میں رہ رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے حیات انسانی کے لائف سائیکلز کا چوتھا حیث ہے چوتھا مرحلہ ہے اور اس کے بعد آنے والے جو دو مرحل ہیں وہ عالم برزق ہے اور عالم آخرت ہے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حیات انسانی کے چھے مرحل ہیں اس میں تین مرحلوں میں انسان کا کوئی بس نہیں یعنی عالم ارواح عالم ازد عالم اصلاب اور عالم افتان میں انسان کا کوئی جو اختیار نہیں صرف ایک یہ عالم دنیا ہے جو کہ دار العمل ہے اور اسی میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ عمل کرے اور اس کے بعد میں آنے والے جو دو مرحل ہیں عالم برزق اور عالم آخرت کو اپنے لئے سمارے لہذا علماء کرام یہ بات بڑی تاقید سے فرماتے ہیں اس دنیا میں جو کام ہم نے کرنے ہیں انہیں بڑے صدیقے سے کیا جائے انہیں بڑے سوچ سمجھ کے کیا جائے اور انہیں کسی آثارٹی کے تحت کیا جائے اور اسی جیے وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اپنے لئے اس دنیا میں محنت کرنی چاہیے بلکہ جو ان کے لئے بھی محنت کرنی چاہیے جو کہ اس دنیا سے آگے چل کے عالم برزق میں اس وقت دنیا گزار رہے ہیں یہی وہ سلسلہ ہے جو کہ حسار سواب کا موجب بنتا ہے یعنی اسلام میں اور مقتب جعفریہ میں اپنے مرمون کی تقریم اس حد تک ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے لئے کیا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں سب سے پہلا مناسب مناسب اس کو کفل اور اس کے بعد وہ جو نماز جنادہ میں ہم حضرت اللہ کے حضور پیش ہو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اس مرمون کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے ہاں تو عالم ہے تو ہم سے بہتر جانتا ہے بس اگر یہ گناہگار ہے تو اس کے گناہ اسے برگزر فرما اور اگر یہ نیک آمال والا ہے تو اس اپنی قطرت سے اس کے آمال کو پڑھا دے نیک آمال کو پڑھا دیں اور اس کے بعد تلقین کا مرحلہ ہے یعنی ہم اپنے مردے کو ان حضیوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے مردے کو اپنے فرمون کو نسبت دیتے ہیں جو کہ اس دنیا کو حیات پکشنے والے ہیں لہذا ہمارے بکتب میں وجہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک موت زندگی کا خاتفہ نہیں بلکہ ایسی زندگی کا آغاز ہے جس کے تقاضے مختلف ہیں لیکن وہ اسی حیات انسانی کے مرحلوں میں سے اس کا ایک تسلسل ماشاءاللہ اس لیے مثالِ ثواب کسی وقت ہمیں سامنے آتا ہے کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں مثالِ ثواب اپنے مرمومین کو کیا جائے علماء نے بڑی تاقید کیا ہے اور وہ ایسی روایات بے تہاشا ہیں علم علماء تشیف کرتے ہیں میں علامہ باطل مجیسی آل اللہ مقابلوں کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیا کیفیت ہے اس حالِ ثواب کی علامہ باطل مجیسی فرماتے ہیں کہ میں نے جب نجف میں تھا تو میرے پاس کچھ چند طالب علم آئے گا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ علامہ اس حالِ ثواب کی کیفیت اور اس کی حالت کیا ہے اب انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں اتنا کلیر گمینی کا اور یہی تو ہمارے علماء کی شان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے اور حقیقی عالم بھی وہی ہوتا ہے جو کہ جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا اور حقیقی جاہل وہ ہوتا ہے جو نہ جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا حقیقی عالمہ باطل مجیسی فرماتے ہیں مجیسی صاحب کہ میں گیا نجف اشرف اور وہاں تبصل کیا اور مولا امیر کائنات علیہ اپنی طالب علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ میری یہ بشک الحل فرمائیں یہ طالب اللہ کا سوال ہے مجھے اس کا جواب برحمت فرمائیں اس کے بعد وہ سو گئے عالمِ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مولا امیر کائنات علیہ اپنی طالب علیہ السلام اپنے مرکت سے نمدار ہوئے ہیں اور ان کو وہ باہر دے جاتے ہیں اب باہر وہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا میدان ہے جس بہت سی صورتیں ان کو نظر آ رہی ہیں وہ ارواح ہیں روحیں ہیں لیکن ایک چیز علامہ باقی مجھے سی کہتے ہیں میں نے نوٹ کی میں نے دیکھا کہ کچھ چہرے ایسی ہیں جو چند لمحوں کے لیے تابناک ہو کر سامنے آتے ہیں اور پھر ان کو دوسرے چہرے ان کو ریپڈیس کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ پھر کچھ اور چہرے ان کو جو ہے تو اس کی جگہ لے لیتے ہیں یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے میں نے وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا عمیر یہ کیا قیفیت ہے یہ چہرے کچھ تابناک کیوں ہیں جو پس منظر سے پیش منظر میں آتے ہیں اور پھر اس کے پاتھ کچھ اور چہرے بھی ہیں جو کہ ان کے پاتھ روشن ہو کے سامنے آتے ہیں کہ یہی تو تمہارے سوال کا جواب ہے اس آل سواب کی یہی تو قیفیت ہے کہ جب کسی مرہوم کے پیچھے اس کا چاہنے والا کچھ چیز عزیہ کرتا ہے اس آل سواب کرتا ہے تو عالم برزق میں اس کی چہرے پر نجھور آ جاتا ہے وہ اسی طرح تامناک ہو کر عالم برزق میں عالم برزق میں سینہ تام کر پھرتا ہے کہ دیکھو میرے پیچھے کوئی ایسے لوگ ہیں جو میرے لیے کچھ میں کچھ سواب مرہوم کو پہاڑ بن کے ملتا ہے بس میں ایک روایت کو آپ کے سامنے اور نکل کروں گا پر کیا اس طرح یہ سواب پیش کیا جاتا ہے روایات ہیں کہ اگر آپ تن کا حدیع کرتی ہیں تو مرہوم کو پہاڑ بن کے ملتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو عالم خواب میں دیکھا گیا کسی نے کہا کہ جان کر ایوال امیر اس نے بڑی حسرت و یاس کے عالم میں کہا ایوال امیر نہ کہو ایوال اسیر کہو ایوال غریب کہو کہا کیا بات ہے اس دنیا میں تو آپ بہت بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے کہا وہ تب کی بات تھی لیکن یہ تھے کوئی جب سے میں عالم برزق میں آیا ہوں میرے پیچھے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو میری لیے کوئی کار خیر انجام دے سکے کہا میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے کہاں تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ جو روٹی اور جو گوشت تم کھاتے ہو وہ ہڈی اگر بچ جائے تو کسی جانور کو سکتہ سمجھ کے پہلے گھر دیکھو اور اس کا ثواب مجھے ہدیع کرنے مجھے یہاں پر فائدہ ملے علماء اکرام روایت کرتے ہیں ایک بہت بڑے عالمی دین مجتہد نے عالم خواب میں دیکھا کہ عالم برزق میں ایک اتنا ہے طوت سے لوگ ایک جگہ جمع ہیں قریب گئے دیکھا کچھ بٹ رہا ہے کچھ بٹ رہا ہے پوشا یہ کیا بٹ رہا ہے جو بانٹ رہا تھا اس سے پوچھا یہ کیا بانٹ رہا ہے کہا میں ایک سال پہلے میرے بیٹے نے ایک سورے خلاس ایک پتہ پڑھ کر اس کا ثواب مجھے ہدیعہ کیا تھا وہ ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آج ایک سال ہو گیا ہے میں خود بھی اس ثواب سے مستفیض ہو رہا ہوں اور زیادہ ثواب میں عالم برزق کی دیگر آرواہوں میں پارا ہوں تو یہ کی سال سوا بھی بڑی اہمیت ہے ہمارے مرہومین کو اس کی ضرورت رہتی ہے اسی لیے ہمارے ہاں ایک خاص احتمام ہے شب جمعہ شب جمعہ ہم خاص احتمام کرتے ہیں اپنے مرہومین کے لیے روایات ہیں کہ ارواہ اپنے گھروں میں آ کر سوال کرتی ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے یہ گھر چھوڑا تمہارے لیے دنیا کے دیگر اسباب ہم نے مہیا کیے لیکن تمہارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہمارے لیے ایک آیت سے پڑھ کے ہمیں حضیہ کر دو بس آج کیا دن بھی ہمارے شہر میں ایک خاص مناسبت سے منایا جاتا ہے یہ ہمارے معاشروں میں اثر میں اس کی ایک اہمیت ہے کہ اپنے مرہومین کے لیے ایک دن کو مختص کیا جائے ایک دن کو مختص کیا جائے اور اس میں احتمال کیا جائے ان کے اسال سواب کا اسی لیے ہم آج کے دن قبروں میں جاتے ہیں ماں پہ فاتحہ خانی کرتے ہیں دھروں میں فاتحہ خانی کرتے ہیں تاکہ منحیر جملہ طور پر ایک بڑے پیمانے پر اپنے معلومین کو اسال سواب پیش کیا جائے مختلف طریقے ہیں ضرور نہیں کہ انسان کے خاص احتمال سے اسال سواب کریں علماء فرماتے ہیں اگر چلتے ہوئے پکر ہٹا دیا تو یہ ایک نیکی ہے آپ اس نیکی میں اپنے ساتھ اپنے کسی مرہوم کو شامل کر لیں وہ یہاں کے صاحب غدیر کی ایک بات جا رہی ہے آیاد آرہی آیات اللہ عمینی کی وہ فرماتے ہیں جو بھی ضرور شریف کے بعد عجلاللہ فرجو شریف پڑے گا میں اسے اپنی کتاب کسی لکھنے کے سواب میں شامل کروں آمان اللہ یا حضرت جب کبھی آپ کوئی بھی معمولی سا کام بھی اچھا انجان دیں ہمیں چاہیے ہم اس کے سواب میں اپنے مرہومین کو شامل کریں یقین کی کہ یہ سواب ایک طرح نہیں ہے اس کا فلو ہم سے آگے کی طرف جا رہا ہے بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جب مرہوم کو یہ سواب عالم برزق میں ملتا ہے تو وہ بھی ہمارے لئے دعا کرتا ہے یہاں سے اس کے دو سواب ہیں ایک تو اس کار خیر کو جس میں عصار کی ہے جس میں اخلاص کی ہے جس میں ایک جذبہ کی ہے اس کار خیر کا ہمیں صلح ملتا ہے اور دوسرا عالم برزق سے جو دعا ہمارے لئے اپنے مرہومین کرتے ہیں وہ بھی ہم تک پہنچتی ہے لہذا ہم اپنے اولاد کو آگے جانے والوں نسلوں کو اس حیثال سواب کی اس اہمیت پر جو ہے تو مزید ان کو وقت دینا ہوگا اور یہ بہت ایک ایسا مرحلہ ہے جس طرح میں نے ارز کی اس کیلئے کسی خاص احتمال کی ضرورت نہیں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جو سب سے اچھا کام ہے وہ مجدے سے امام حسین کا ماشاءاللہ مجدے سے امام حسین ایک ایسی عبادت ہے جس میں خدا کے دین کا بھی ذکر ہے وصول کا بھی ذکر ہے مجدے سے امام حسین جب غنقب کی جاتی ہے مثال سواب کیلئے اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے بس یہاں پہ روایات لیں کہ امام چعفر صادق علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کچھ ہے کہ یا امام چل رہی ہے تو بتائیے کہ امام حسین اس وقت ہاں فرمایا امام میرے جد اس وقت چوتھے اسمان کی دائے جانت ایک جگہ پر مقیم ہے پوچھا وہ کیا کر رہے ہیں کہا وہ اپنی مجلس میں آنے والے ہر حضرات کو دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ان کی ان کے بابا علی المرتضاء بھی ہیں ہمارے جد امام حسن بھی ہیں ہماری جدہ جناب سیدہ فاطم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جب امام حسین میرے جد کسی ازادار کو میرے مجلس میں بھوتا ہوا شہید ہوتا دیکھتے ہیں تو بے اختیار ان کے دل سے دعا نکلتی ہے اور یہ دعا ان کی دل سے نہیں پھر وہ جاتے ہیں اپنے بھئیہ حسن کے پاس اے بھئیہ حسن آپ میرے اس ازادار کے بارے میں کیا عجب دیں گے وہ کہتے ہیں میں جوانہ میں جنت کا سردار ہوں میں اسے کم سے کم عجب جنت دوں گا اس کے بعد جناب بابا علی کے پاس جاتے ہیں کہا بابا آپ میرے ازادار کو کیا عجب دیں گے وہ کہتے ہیں میں قصیب نارول جنت ہوں میں اس کی بیانت کروں گا اس کی سفارش کروں گا اس کے بعد وہ اپنے والدہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اے میری والدہ اے امام آپ میرے ازادار کو کیا عطا کرے گی کہا میں صرف یہ زمانت دیتی ہوں کہ جنت کے دروازے پر میں کھڑی ہو جاؤ گی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گی کہ چک تک میرا بچے پر رونے والا آخری ازادار اس جنت میں داخل نہیں ہو جاتا میں جنت پر ہوں ایسی مجلس کا چک سواب مرہومی مرہوم کو جائے گا وہ اندازہ کیجئے عالمِ برزت میں اس کی شانی کچھ اور ہوگی وہ کہیں تو کہے گا منمثلی جب نہیں وہ یہ کہے منمثلی مجلس کا کون ہے ارے میرے لئے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا ذواب جو ہے اچھا ایک نسبت اور بھی ہے آج کی اس مجلس کی انشاءاللہ پرسو نیمہ شابان ہے اس حوالے سے بھی چند منٹ دکی کے آپ سے منا ہوں گا بڑی عجیب میں آج دیکھ رہا تھا پرسو نیمہ شابان ہے اور پرسو ہی دنیا بار میں مسیح برادری ایسٹر کا طے بار منا رہی ہے آپ نے بول فرمایا جن دونوں کی کیا ہمیت ہے امام زمانہ کی بلادت کا دن جناب عیسی علیہ السلام کی آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا دن ایک ہی دن آ رہا ہے اور قیامت سے پہلے یہی تو دو کردار ہیں کہ جن کے آنے کے بعد قیامت برپا ہوگی اس دنیا کو امن اور امان ملے گا کچھ ظلم و جور سے جو اس سے بر چکی ہوگی یہ ایک ان میں سے امام ہوگا ایک ان کا مقتدی ہوگا اور جب یہ کہا جائے گا حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا اور وہ فرمائیں گے امام زمانہ امام زمانہ ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں عیسیٰ فرمائیں گے نہیں میں نماز پڑھا ہی نہیں سکتا آپ کے ایک آپ کو آپ بھی ہمارے ہمیں نماز پڑھائیں گے یہ امام زمانہ علیہ السلام کی رنادت کا بھی حلقہ سے خوالہ ہو جائے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان صفاتِ اللہ صفاتِ باری تعالیٰ کے مذہر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک صدمت ہے الباقی باقی رہنے والا علیہ السلام علماء فرماتے ہیں اس دنیا کو الباقی کا مطلب سمجھ ہی میں نہ آتا اگر امام زمانہ کی ضعبت نہ ہوں باقی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس دنیا میں ہو بھی نظر بھی نہ آئے اور اس وقت تک رہے جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ بہت ہی بڑی عظمت ہے یہ آبی امام زمانہ علیہ السلام کو استخدام کی جنہیں باقی اطلاع کبھا جاتا سلام فرماتا اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد باری محمد اس سطودیہ امام زمانہ بلانتر صلوان اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد باری محمد تاریخ کے اس دور سے ہم گزر گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اٹھائیس رجب کو جو کافلہ مدینہ سے چلا ہے وہ تین شہبان کو مکہ میں پہنچتا ہے امام نے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا علماء فرماتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اگر امام ہجرت نہ فرماتے تو دنیا کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ حسین نے جزید کی بیعت کرنے سے انکار کرتیا ہے اور مکہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہاں دوکھ ایک اتجارتی شہر بھی تھا اور لوگ کمرے کی ہرس سے تمام اس وقت کے آدم اسلام سے وہاں اکٹھے ہوتے تھے لہٰذا جب امام حسین علیہ السلام میں وہاں قیام کیا تو دنیا کو پتا چلا شام سے آنے والے مسلمانوں کو عراق سے آنے والے مسلمانوں کو ہر جگہ سے آنے والے مسلمانوں کو پتا چلا کہ امام حسین نے یہ جزید کی بیعت کا انکارہ دیا ہے اور آگے جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تواریخ لکھی ہیں کہ پندرہ رمضان کو کوفہ سے پہلا خط جو تھا وہ محصود بابلہ باقیرام تشرف رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام بس یہ کافلہ عزت عابد جا رہا ہے آٹھ زلحج ہو گئی امام حسین علیہ السلام کو پتا چلا کہ حجاج کے بھیس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں نواسر رسول کی رہرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ سردوین حرم ان کا پونچ سے رنگین ہو بس وہ حج کا احرام انہوں نے عمرے میں تبدیل کیا علامہ آیت اللہ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ ظاہرا تو امام نے حج کا ارادت ترک کیا لیکن حقیقتا امام نے وہ حج ادا کیا جو کہ زبحت عظیم ہونے کا حق حج کے احرامات کو آپ جانتے ہی ہیں حج میں صحیح ہوتی ہے تواف ہوتا ہے اور تین دن قیام ہوتا ہے ورنہ میں امام حسین نے یہ تمام حج کے اطمام کیسے ادا کیا آیت اللہ لکھتے ہیں کہ پہلا حق لکن صحیح اس طرح کیوں دونے صحیح دو مقامات کے درمیان دوڑنے کو کہتے ہیں بس امام نے ایک ایسا اطمام کیا قیام کو مربع قرار دیا مقتل کو صفحہ کر آئے اور صحیح کے سات چکروں کی بجائے اس دو مقامات درمیان ستر چکر لگائے قائم کہتی ہے کیا طریقہ رہتا تھا امام جاتے تھے خالی احاد ایک جگہ رکھتے تھے جھکتے تھے اس لاش کو ہاتھ سے اٹھا دے تھے واپس آتے تھے مقتل میں رکھ دیتے تھے بس تین دفعہ تین مواقع ایسے آئے کہ اپنے امام نے اپنی سنت کو بدلا حضر داروں پہنموں کا وہ تھا کہ جب امام کو اپنے جوان بیٹے کی لفتہ آئی کیا بتا سکھنی حسین جسے پر سے اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچے آپ سے پہلے سنتے تھی رکھتے تھے شکتے تھے لاشے کو اٹھا کے لاتے تھے لیکن امام رکھے بھی چھکے بھی اور تاریخ کہتی ہے مطلب آپ میں آپ کو لاشے پہ گرا بھی گیا حضر دنیا آباد قضابا یا مریا اس دنیا پر تیرے بعد خواب ہو میرے بیٹے بس یہ کیسی حالت میں بیٹے کی لاش کو لائے تو تاریخ کہتی ہے امام حسین نے جس طریقے سے لاش کو گہ میں ملایا جناب علی اکبر کے قطعوں سے میدانے پر پرام میں ختم گیا حضر دنیا دوسری فرطبہ اس سنت سے نحراب اس وقت ہوا جب جوان بھائی کے لاشے پہ گئے بس تاریخ کہتی ہے رکے بھی لیکن جب واپس آئے تو لاشہ ساتھ نہیں تھا کسی نے پوچھا امام لاشہ کدھر ہے کہا حسین میں دریائے پرام کے کنارے جوڑایا ہوں بس حضر داروں تیس طرح موقع وہ ہے جب حسین اپنے ہاتھوں پہ چھ باکش بچے کو لے گئے اب نہ جھکے نہ ہوئے بس پاسوں نے ایسا ظلم کیا کہ ایک بردبہ امام تو واپس ہوئے اب نے امام کی ماں کو جب اس بچے کو بتایا اب ایک بردبہ جناب امام نے بچے کو دیکھا کس حال میں دیکھا کان سے کان تک چھنا ہوا گیا ایک بردبہ پکارا امیسیوں کا ینہر یا بنییا تو کیا تو جیسے کو منہر کیا جاتا ہے بس بس کھانا کعبہ صحیح پوری کی کھانا کعبہ پتوا یہ کہ آپ کو توحید پر قربان کرنے کا جذبہ ہے نا حسین مکار رہے ہیں ترکتل سنکتل رنفی ہواگا بایدن تل ایالے لکھائی اراکا اے خدا تیری چاہت میں میں نے اغوان کو اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے تیری تدین کی خاطر اپنی بچوں کو یتیم ہونا قبول کیا ہے بس کچھ اس شام سے جنابِ حسین نے یہ قربانی پیش کی ادھر سے آواز آئی یا آیتو حضرت نقزت یا آیتو حضرت مطبعن نتے گرجہی لا رب کے راضی اندرزیا اے میرے بچے میرے بندے واپس آجا پس حسین نے تواف کی تفریق کیا تواف میں پورا کیا پس ایک مرحضہ رہ گیا منا کے میدان میں تین دن کیا حریف کہتی ہے کیسا قیام کیا حسین بے بوروں کا پرنا شاہ حسین کا دن تک بڑا رہا میدانے کربانا میں مہراتی ہے اور اپنے بھائی کو ایک مند دیکھتے کہتی ہے آتا غیہ حسین اس کوئی میرا بھائی حسین ہے پھر جاں بھائی مدینہ کی در خروق کرتے گئی ہے اے نانا تجھ پر تو سل فرشتے سلام بھیجتے ہیں آ دیکھ تیرے حسین کا کیا ہور ہے اے نانا حسین کی لاش پتا ہے حسین کی لاش پر دوڑے دوڑا دیئے گئے ہیں حسین کی لاش پر